مہینرہ ایک ایسی بھارتی ایک کمپنی ہے جو بھارت میں ہی نہیں دنیا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گار رہی ہے اسی کامیابی کو برقرار رکھتے ہوئے مہینرہ نے چین میں ایک نیا اسکوٹر لانچ کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں پر ہماری کامیابی تو صرف آپ کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبا کر ہمیں دے سکتے ہیں بات کریں اس نئے اسکوٹر کی تو یہ ایک تین پہیے والا اسکوٹر ہے جس کا نام ہے میٹروپولیس اور اس سے مہینرہ کی ہی ایک کمپنی پیوجو نے لانچ کیا ہے کمپنی نے اس نئے اسکوٹر کو لمبی دوری کے سفر کے لیے بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو چوڑی ڈیول سیٹ ملتی ہے اس میں آپ کو فون چارج کرنے کے لیے آپ کو یو ایس بی پورٹ ملتا ہے اور اس کے تین پہیے زیادہ بیلنس بھی دیتے ہیں ان خاص باتوں کے ساتھ ہی اس کے ایڈوانس فیچرز اسے اور بھی سمارٹ بناتے ہیں بات کریں ان ایڈوانس فیچرز کی تو اس میں چار سو سی سی کا انجن ہے جو کی 35 بی ایچ پی کی پاور اور 38 نیوٹن میٹر کا ٹارک دیتا ہے ساتھ ہی اس میں آپ کو اٹومیٹک گیر باکس بھی ملتا ہے ساتھ ہی آپ کو گاڑی میں سامنے کی طرف ہیڈ لیمز کے اوپر کی طرف ایک وینڈ سکرین بھی ملے گی جس پر پیوجو کا لوگو ملے گا سرکشا کا دھیان رکھتے ہوئے اس میں ای بی ایس کی سویدہ دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایمرجنسی بریک لگانے پر خطرے کے چیتاؤنی والی لال لائٹس جلنے لگتی ہے یہ سویدہ ابھی تک دنیا کے کسی اور سکوٹر میں نہیں ہے چلانے والوں کو سویدہ کے لیے اس میں دو رائیڈنگ موڈ ملیں گے جس میں اربن اور سپورٹ موڈ شامل ہیں ان دونوں ہی موڈز کو آپ اپنی جرورت کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ سکوٹر بھارت میں کب آئے گی یا اس کی قیمت کیا ہوگی اس بارے میں ابھی کوئی کھلاسہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا بھارت آنے پر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں گے اور اس کی قیمت بھارت میں کتنی ہونی چاہیے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے اور انجہ ہندی کو سبسٹرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی جرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز ملتے رہیں تینکیو فور ووچنگ